السلام علیکم ویڈیوز ویلکم بیک تو میر چینل کیا حال امید آپ سب اچھے ہوں گے اگر نہیں تو اللہ آپ سب کو سیطان سوشفہ دیں اگر آپ میر چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اون پر آئی بٹن نظر آرہا ہوگا اگر اپنی ویڈیوز کی پلی لیسٹ ہے تو ضرور دیکھیں گے اور ان کو لائک شئر سبسکرائب کیجئے گا آج کی ریسپی آدمی بنا رہی تھی پالک شلجم میں نے کہا کسی ذکتر لوگ نہیں بتاتے کسی کو نہیں بتاتا ہوتا تو میں ریسپی شیر کر دیتی ہوں بہت ایزی اور آسان ہے صرف بوائل کرنا اور مسالہ بون کے بنا لینا آدھا کلو میں نے شلجم دیئے ایک ٹوماٹر ایک پیاس اور لسن کے تین چار جوے اور ایک کلو پالک لیئے ان سب کو کٹ کے چھکرا سے دو لینا ہے شلجم کا چھلکہ اتار کے تو اس کو کٹ لیئے میں ہی اسے کیوبس میں سلائس میں اب اس کو پانی میں تھوڑا سا بوائل کریں گے صرف ایک بوائل آنے پر یہ کڑبے بھی ہوتے ہیں تو اس کا کڑواہر نکل جاتے ہیں صرف سٹرف بوائل کرنا ہے یہ پانی میں گرم ہوں گے بوائل آئے گا پھر اس کو پانی کو سٹین کر لینا اور اس کو الگ سے رکھ لینا یہ بوائل آگیا اب اس کو ہم سٹین کر لیں گے چھاند کے رکھ لیں گے پانی کو اور یہ پالک کٹ لیا اس کو میں اچھے سے دو کے تو اس کو بھی بوائل کر لوں گی اور یہ پیاز سلائز کٹ لیا لسن بھی کٹ لیا اور ٹاماتر کو چوب کر لیا اس سے یہ سب سے پہلے پیاز اور لسن کو فرائی کریں گے اوائل ڈال کے یہ پالک کو پانی ڈال کے بوائل ہونا رکھتی ہے یہ بوائل ہوگی تو اس کو اور شرجم کو مکس کر کے تو پھر ہم اس کو پہلے مسالہ بنائیں گے یہ دیکھیں زیادہ بوائل نہیں کیا ویسے صحت ہے صرف اس کی کرواہر نکالنے کے لئے اس کا پانی پھین گیا ہے یہ جی پیاز سلائٹ براؤن ہو گیا ہے اس میں ٹماٹر ڈالیں گے اور سارے ٹماٹر اس لئے پالک میں ڈال رہے ہیں کہ شرجم ڈالنے سے اس کا ٹیسٹ اچھا ہو جائے گا اب اس میں ٹماٹر ڈال دیں اب سارے مسالے ڈالیں گے مسالے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال دیں گے پانی ڈالنے سے ہی ہے تاکہ مسالہ جلتا نہیں ہے یہ میں نے سالے مسالہ لیا ہے اس میں ادرک لسن کا پاورڈر کپی لال مرچ سب کچھ ہوتا ہے اس میں نمک مرچ حلدی یہ تھوڑا سا میں نے ڈالا ہے اور ساتھ میں میں نے ہاپ ٹی سپون اس میں کسوری میتھی بھی ہوتی سوکہ دھنیا سب کچھ ہوتا ہے زیرہ بگرہ حلدی اور ہاپ ٹی سپون سورہ مرچ اور ہاپ ٹی سپون نمک ڈالیں پالک میں پہلے سے بھی نمک ہوتا ہے اس لئے نمک میں کم ہی ڈالتی ہوں پھر نمک تیز ہو جاتا ہے آپ بھی اپنے کاٹنگ ٹو ٹیس نمک چک کر دیجئے گا اگر نمک کم ہو تو زیادہ ڈال دیجئے گا میں اس اپنے حساب سے ڈالتی ہوں کسی کو نمک زیادہ پسند ہوتا ہے کس کو کم پسند ہوتا ہے یہ مسالے ڈال کے تھوڑا سا پانی ڈال لیتے ہیں نہیں تو اگر ڈریکٹ گرمال میں مسالے ڈالیں تو وہ جل جاتے ہیں اب یہ مسالے کو اچھی طرح سے بھون لیا ہے میش کر دیئے اب اس میں شلجم ڈالیں گے ایک منٹ کے لیے اس کو بھونیں گے پھر یہ شلجم ڈال دیئے اب اس کو بھونیں گے آپ اس کو ثابت بھی رکھ سکتے ہیں گر آپ چاول کے ساتھ کھا رہے ہیں تو اس شوربے والے بنا سکتے ہیں گریوی والے نہیں تو میں تو اس کو ذرا میش کر لیتی ہوں ہم روٹی کے ساتھ کھارتے ہیں اس وجہ سے آج ہماری صبح ڈالوں پر جہے ہی لائٹ بند ہوئی ہے جیتا میں کہتا ہے اسلام آباد میں لائٹ نہیں بند کرنی ہوتی ہے اس دن دوسرے دن لائٹ بند ہو جاتی پتہ نہیں کیا ہوا رہا ہے یہ جی پائلک بوائل ہوگی ہے پائلک کو بھی ہم پانی کے ساتھ ہی ڈالیں گے کافی لوگوں کو میں نے دیکھا ہے پائلک کو جو نا پانی سٹین کر دیتے ہیں پانی ہمیشہ نہیں پھینکنا چاہیتے ہیں سارے مینرن سارے وائٹمین آئرن سب کچھ اس کے پانی کے اندر ہوتا ہے جب بوائل کر دیں گے پھینک دیں گے پانی تو سارے دوسرے کا سب کچھ تو نکل جائے گا بچھے کے گھاس پوس رہ جائے گا تو اس لیے میں اس میں پانی کو پھینکتے نہیں ہیں ہم لوگ میں تو اس لیے میں ڈالتی ہوں تاکت پھینک دیں گے تو پچھے کیا رہے گا یہ جی اگر آپ نے چاولو کے بوائل چاولو کے ساتھ بھی کھائیں تو بہت مزاتا ہے اگر آپ نے چاولو کے ساتھ کھانا تو اس کو ایسے رکھیں گے گریوی والا شربے والا نہیں تو میں اس کا پانی ہوسک کر لوں گی ڈرائے کروں گی اور اس کو بھون گی تو جو ہے نا یہ دیکھ لیں اس کو بھون لیں اس کا سارا پانی میکس ہو گیا شلچم بھی بیچ میں تھوڑے میں نے میکس کر دیا ہے کیونکہ ہمارے گھر میں ایک بندے کو میرے بھائی چھوٹے بھائی کو بھی شلچم پسانت ہو اس لیے اس کو پتہ نہیں چلتا اس کو پتہ نہیں چلتا اس میں کیا ڈالا ہوگا اس لیے تھوڑے سے میکس کر لیتی ہوں میش کر لیتی ہوں اس کا ٹیسٹ بلکل ایسا ہوتا ہے جیسے آپ شلچم گوشت بھی کھاتے پالک گوشت پالک گوشت جیسا اس کا ٹیسٹ ہوتا ہے بلکل ایک دم سے یہ اس کو اچھے سے بھون لیں یہ اپنا آئل چھوڑ دے گا ساگھر آئے میں ہری ملچو کا ٹیسٹ ہی زیادہ اچھا لگتا ہے دوسری ڈٹ میرچیں اتنی ملی مزکی لگتی ہیں اس لیے میں ہری مرچیں زیادہ ڈالتی ہیں میں نے چار کٹ کے چاپ کر کے اس میں ڈال دی ہیں اور اگر آپ کو میری ریسپی پسانتا ہے یہ بہت ہی سیمپل ایسی آپ بھی بنایے کا میری ریکمینڈیشن پہ بہت ہی مزیدار ٹیسٹ ہی ہے آپ ہی ایک دفعہ ٹرائے کر کے دیکھیں گا یہ میری سسٹر کی بڑی بہنی اس کی ریسپی ہیں وہ بناتی ہوتی تھی تو پھر اس کو دیکھتے ہیں میں نے کافی لوگ پوچھتے تھے یہ کیا کیا بنائے جب میں کہتی ہی شب جب پالک بہت ہیران ہوتے تھے اس لیے پھر مجھے آئیڈیا ہے کہ آپ لوگوں کو کینگ کو نہیں بتاؤں گا تو میں بتا دیتی ہوں آپ سے شیئر کر دیتی ہوں آپ بھی ضرور بنائیے گا اور انسٹا پہ بھی مجھے ٹیگ کیجئے گا سلماشرف058 میرا کوڈ ہے اگر انسٹا پہ نہیں تو کمنٹس میں ضرور بتائیے گا ریسپی بنانے کے بعد آپ کو پسند آئے کے نہیں پسند آئے اور پلیس میری ریسپ کو زیادہ سے زیادہ شیئر کر دیا کرو اور جنہوں نے سبسکرائب کیا ہوا وہ دیکھ بھی لیا کرو یہ جبنگیا ہے اس نے اپنا آئل چھوڑ دیا پہ ہم اس کو ڈی شوڑ کرتے ہیں یہ چاول کی روٹی کے ساتھ مکے کی روٹی کے ساتھ بہت ہی مزے کا ٹیسٹ اسکاتا ہے لیکن میں تو سمپل روٹی اس وقت بناوں گی کیونکہ کل مریانی بنائی ہوئی تھی تو پھر آج پھر چاول نہیں تھی بنا سکتے تو اس لیے میں نے کہا دوسرے دن ہلکا پھلکا ہونا چاہیے مزے دار سردیو میں تو پالک زیادہ سے زیادہ بنتی ہے تو اس لیے میں نے کہا ایک نئی ورائٹی بتا دیتی ہوں آپ بھی بنا لیجئے گا یہ ہری مرچوں پر سے گھرنش بھی کر دی ہیں ضرور بنائیے گا اور مجھے بھی بتائیں گا پھر جی اس کے بعد اوریو کو صبح اپتیاب سردی آگئے تو ہم زیادہ نہلاتے نہیں ہیں اس کو سپنج پاتھ ہی دے دیتے ہیں ٹاول گلہ کر کے گرم ٹاول کو مار لیتے ہیں تو پھر یہ دھوپ میں بیٹھا ہوا ہے کیچن کے دروازے کے بعد جب اندر جا کے ہم لیٹیں گے تب اس میں جا کے سونا ہے ویسے یہ ادھر ہی پاس ہی بٹھا ہوئے اور ایسے مو بنا کے جیسے بچہ نراز نہیں ہوتا ہی میلا چونہ پالا بی بی جتو بی بی جان علیچہ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک شیف سبسکرائب کیجئے گا دعا میں یاد رکھے گا اپنا بوزہ طرف خیار رکھے گا ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں اوکی اللہ حافظ بائی بائی اور یہ بائی بائی چونہ پیٹا بائی